سیلولر سٹکچر اینڈ فنکشن سیلولر سٹکچر اینڈ فنکشن ہونک سیلولر سٹکچر اینڈ فنکشن کھو نشہ کیوں تہام ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس کچھ اس پ amplify new ta過 uns تو پہلے ہم ان کو دسکز کریں گے سب سے پہلے ہم کریں سب سے پہلے ہمپس کی سیلولر سے مطالق پڑھیں گے سیل وال we know that not all organisms have سیل وال کیا رکھے گا سارے living organism کے پاس سیل وال نہیں ہوتی ہے specific cellوں کے پاس یعنی جیسا animal کے پاس سیل وال نہیں ہوتی ہے animal like produce کے پاس بھی سیل وال موجود ہے نہیں ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس ہیں ایک طرح نون living component صرف اور صرف ہمارے پاس کہاں ہوتا ہے plant cell میں ہوتا ہے اس کے علاوہ فنجائز میں ہوتا ہے bacteria میں ہوتا ہے یہ شکل برقرار رکھنے میں ہلپ کرتی ہے یہ مضبوطی دیتی ہے یہ حفاظت کرتی ہے اور یہ سہارہ دیتی ہے سپورٹ کرتی ہے جو اندر کا پروٹوپلازم ہوتا ہے اس کو سیل کے اندر کے پروٹوپلازم کو پروٹکشن کرنے کے خاطر اس کے پاس کیا ہوتا ہے باہر میں ایک کہتے ہیں نون living stone component ہوتا ہے جی کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سیل وال ہے plant cell have a variety of chemical اندر سیل وال جو پلانٹ کے باہر سیل وال ہوتی ہے اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کی کیا ہوتے ہیں کیمیکل ہوتے ہیں کہہ دہ آوٹر لیئر آف دہ کس کی بیٹا پلانٹ سیل فارزمپل ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں انہوں کہتے ہیں ہمارے پاس کیا جی بہت دفعہ شاہد پسٹن میں آیا ہے پرائمری اور سکینٹری وال میں کیا فرق ہے تو جو پلانٹ سیل میں سب سے باہر والی لئر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پرائمری وال ہے جبکہ اندر وری سایٹ پہ ہوتی ہے ہمارے پاس سکینٹری وال ہوتی ہے پرائمری وال تو سب پلانٹ سیل کے پاس ہوتی ہے اور ایک اس کیمیکل سے بنی ہوتی ہے سلولوز سے بنی ہوتی ہے بہر یاد رکھے گا جو سکینٹری سیل وال ہوتی ہے جو کہ پرائیمری سے اندر کی طرف ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندرے سیڈپ ہوتا ہے اس میں سلولوز کے علاوہ کیمیکل ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کون سا لگنن کیمیکل ہوتا ہے تو یہاں دکیئے گا دونوں سیل وال کے درمیان میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پلازمو ڈیزمیٹاس یہ پلازمو ڈیزمیٹاس ریسپونسبل ہوتے ہیں کوئی سی بھی چیز کو جو پلانٹ سیل میں جانے کی کوشش کرتی ہے پلانٹ سیل سے بہر آنے کوشش کرتی ہے تو ان سراخوں کا ان پورز کا استعمال کر کے بہر آتے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ یاد دکھی گا شارٹ پورسن میں کیا آتا ہے پرائیمری اور سکینڈری سلوال میں کیا فرق ہے دوسری ابجیکٹیو یاد دکھنی ہے کہ پرائیمری سلوال کس سے بنی ہوتی ہے سلولوز کیمیکل کی اور سکینڈری سلوال جو ہوتی ہے کس کی بنی ہوتی ہے لگنن کیمیکل کی بنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آگے ہمارے پاس فنجائی کی بھی سلوال ہوتی ہے اور بیکٹیریا کی بھی سلوال ہوتی ہے فنجائی کی جو سلوال ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سیم اس طرح سے ہوتی ہے لیکن اس میں سلولوز نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کائٹن بنا ہوتا ہے یہ چیٹن بڑھ دیتے ہیں یہ کائٹن ورڈ ہے ہمارے پاس کیا فنجائی کی سلوال کا کیمیکل کائٹن ہے بنی ہوتی ہے چونکہ امانو ایسٹس کا ہمارے پاس کیا ہے ایک لمبی چین بنی ہوتی ہے کہتے ہیں ہمارے پاس پیپٹائیڈو گلائکن کی بنی ہوئی کیا چیز یہ ہے سیلوال جو بیکٹیریاں ہیں ان کی سیلوال پیپٹائیڈو گلائکن کی بنی ہوتی ہے جو فنجائی ہوتی ہیں ان کی سیلوال کس کی بنی ہوتی ہے کارٹن کی بنی ہوتی ہے پلانٹ کی سیلوال کی پرائیمری پورشن میں سلوز ہوتا ہے سکینڈری میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لگنن ہوتا ہے نیکس سل ممبرین ہوگی